جو بانی جن کو بلا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے یہ اطراف کیا جس کا مجھے بلکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ نو مئی کی کال میں نے بھی تھی ملک کو جلانے کی تاریخیں بھی جاتی رہیں کہ آج فیصلہ بات جلا دوں گا آج ملتان جلا دوں گا آج لہور جلا دوں گا آج راولپنڈی جلا دوں گا آج اسلام آباد جلا دوں گا یہ اطراف جرم اطراف گناہ کا وقت نہیں ہے یہ سزا دینے کا وقت ہے بانی پی ٹی آئی نے نو مائی واقعے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا یہ اعتراف جرم کا نہیں سزا دینے کا وقت ہے کانونی عمل مکمل ہونے کے بعد مجرموں کو سخت سزا دیں گے یہ شخص ریاست پر حملہ آور ہوتا رہا یہ معاملہ سیاست کا نہیں ریاست کا ہے سینئر سبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریز کانفرنس کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں پرم حرطال کی کال دی تھی دوہزر چودہ میں بھی ایسے ہی پرم احتجارشی کال دی گئی منصوبہ بندی کے ذریعے نوجوانوں کو استعمال کیا گیا انہوں نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا کام انصاف دینا ہے تو وہ ٹکٹیں بات رہے ہیں اسلام آباد جلانے کی کال دینے والے کو گھٹو سی یو کہا گیا مریم اورنگزیب نے کہا نہیں چاہتے کسی سیاسی جماعت اور پابندی لگے سیاسی جماعت اور انتشاری ٹولے میں فرق ہوتا ہے حکومت کہیں نہیں جا رہی حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور ملک میں معاشی اور سیاسی سہکام لائے گی وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب عوام کو رلیف دیں گے نو مئی کو غدر مچانے والا ٹولہ آج نئے ہتکنڈوں سے پاکستان کے خلاف وارداتے کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پی ٹی آئی پر پابندی اور تین رہنماوں پر آرٹیکل شہ کے نفاظ کا معاملہ زیر غور نہ لائے جا سکا وفاقی حکومت نے اتحادیوں سے مشاورت کے لیے معاملہ موخر کر دیا کابینہ نے خصوصی عدالتوں کے قیام کی اجراسط دے دی ایک سو چھبیس ممالک کے سرمایہ کاروں کاروباری افراد کے لیے ویزا فری انٹری کی منظوری نچکاری کمیشن کے بورڈ اور اکین کی تعداد میں اضافے متروکہ وقت پہ ملاک بورڈ کے چیہمن کی تائیناسی کی منظوری بھی دی گئی ایل بی اوڈی سپائنل آرڈی سے پرانی قدرتی پانی کی راستے بحال ہو گئے اب بدین سانگھٹ میر پرخواس اور نواب شاہ کی زمینیں سلاب میں نہیں ڈوبیں گی پزریاالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ماظر میں سندھ کی لوگوں کو کئی بار سلاب کا سامنا کرنا پڑا دہائیوں سے جو مسائل تھے ان کو پیپلز پارٹی حل کریں گی ایک جماعت کو سندھ کی ترقی پسند نہیں سٹے آرڈر کے لیے عدالت چلی گئی آصف زرداری اور نواب شریف تاریخ کی غلط سائٹ پر کھڑی ہیں جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ تاریخ سے نظر نہیں ملا سکے گا پواد چودری کا کہنا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی پی ٹی آئی نہیں باہر سے لوگ کر رہی ہیں جو لوگ باہر بیٹھ کر فوج اور عبام کو لڑوانا چاہتے ہیں ان سے سب دور رہیں ملک میں انارکی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جانی کابینہ کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سوادی کا کہنا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی ان سے پیدا ہوئی جنہوں نے کسانوں سے نوالا چھینا پانجاب میں بیٹھی مہارانی ڈیجیٹل دہشت گرد ہے شہبا شریف اور عاصف لی زرداری پاکستان کی جڑوں کو تباہ کر رہے ہیں ان سے دادے دہشت گردی عدالت پیشی کی موقع پر میڈیا سے گفتگو حکومات اور اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقیت وزیراعلا پنجاب سے جارمنی کے سفیر ایلفریٹ گرنانس کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال مریم نواز نے جارمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر شرپسندوں کے حملے پر جارمن حکام کے فوری ایکشن کو سراہا کہا امید ہے واقع میں ملاوے سفرات کو کیپر کردار تک پہنچایا جائے گا آئی پی پیز کے یہ سب معاہدے ریوزٹ ہونے چاہیے نگوشیت ہونے چاہیے اور اس کے نتیجے میں قوم کو ریلیف ملنا چاہیے ہم اسلام آباد میں چھپیس تاریخوں دھرنا دینے جا رہے ہیں اور یہ دھرنا ہمارے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے پارٹی کے لیے نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کے لیے ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہے یہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہے گورنمنٹ اگر بجلی کے ٹیریف ریوائز کرے گی اور تنخوادار لوگوں کا ٹیکس اس کا سلیپ ختم کرے گی تو پھر بات ہوگی اور اگر وہ ختم نہیں کریں گے تو دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا انشاءاللہ حکومت بجلی بلو میں اضافہ فیل فور واپس لے بجلی تقسیم کار کامپنی سے معاہدہ کرنے والوں کو بے نکاب کیا جائے چھے جولائی کو اسلام آباد میں بھرپور دھرنا دیا جائے گا مطالبات تسلیم ہونے تک نہیں اٹھیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا کہنا ہے کہ ہمارا خون نہیں چوڑ کر آئی پی پیز اور آئی ایم ایف کو دیا جاتا ہے اپنی حق کے لئے باہر نہ نکلے تو حکمران آبام کو مار دیں گے آئی پی پیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دیے جا رہی ہیں بجلی کامپنیوں سے کیے معاہدے فیل فور ختم کیے جائیں آبام بجلی کے بلوں سے سنگ آ چکے اٹھارہ گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بھاری بل آ رہی ہیں رہنما امکیو ایم مصطفیٰ کمان کہتے ہیں پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے ملک بھر میں بجلی کی ڈیمانڈ تیس ہزار میگا وار بجلی بنانے کے صلاحیت تین تالیس ہزار میگا وار بانی پی ٹی آئی نے نو مئی کو جلاو گھراؤ کا اعترافی جرم کر لیا اب اعترافی جرم نہیں سزا دینے کا وقت ہے مجرم کو قانونی لارڈا نہیں بنایا جا سکتا اس شخص کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے سینئر وزیر پنجاب مریم آرنگ زیبکہ عدالتوں سے مطالبہ کہتی ہیں یہ انتشاری ٹولہ ہے سیاسی نہیں بانی پی ٹی آئی نے ڈیجیٹل دہشتگرد ہونے کا اعتراف کر لیا نہیں چاہتے کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگے لیکن سیاسی جماعت اور دہشتگرد جماعت میں فرق ہے سیاست سے اس گند کو ہمیشہ کے لیے صاف کرنا ہوگا مزید بولی بانی پی ٹی آئی نے منصوبہ بندی کے تحت نوجوانوں کا استعمال کیا آپ کا امن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام آباد جلانے والے گٹو سی ہوں انہیں کہا گیا پی ٹی آئی پر پابندی اور آٹیکل چھے کے نفاس پر پابندی کا فیصلہ موخر وفاقی حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی اتحادیوں سے مشافرت کے بعد تک موخر کر دی اشلاف میں عارف علوی بانی پی ٹی آئی اور قاسم سوری پر آٹیکل چھے لگانے کا معاملہ بھی زیر غور نہیں آیا کابینہ نے ایک سو چھبیس ممالک کے سرمایہ کاروں کاروباری افراد اور باشندوں کے لیے ویزا فری انٹری کی منظوری دیتی ہے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم شباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چھے نکاتی ایجنڈے پر غور ہوا وفاقی کابینہ نے ایسی سی بی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی اجازت دے دی کابینہ نے پاکستان اور ڈینمارک کے درمیان ایم و ایو پر دستخط کی منظوری بھی دی ذرائع کے مطابق نتکاری کمیشن کے بورٹ کے عرقین کی تعداد میں اضافے متروکہ وقف املاک بورٹ کے چیرمن کی تائناتی کی منظوری بھی دی گئی وفاق کی سال دوہزار اکیس بائیس اور سال دوہزار بائیس تیس کے لیے پالسیوں پر عمل درامت کی ریپورٹ بھی کابینہ اجلاس میں پیش کی گئی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری پر 126 دوست ممالک کے سرمایہ کاروں اور شہریوں کے لیے ویزا فری اینٹری کی منظوری دے دی اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قانونی کاروائی کے آغاز اور تین سرکردہ رہنماؤں پر آرٹیکل 6 کے نفاظ کا معاملہ زیر غور نہ لائے جا سکا حکومتی ذرائع کے مطابق معاملے پر پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کے بعد معاملہ وفاقی کابینہ میں لائے جائے گا جالی کابینہ کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سواتی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل دہشتگردی ان سے پیدا ہوئی جنہوں نے کسانوں سے نوالہ چھینہ پانجاب میں بیٹھی مہارانی ڈیجیٹل دہشتگرد ہے شہباز شرف اور آسی پر زرداری پاکستان کی جڑوں کو دبا کر رہی ہیں ان سے داد دہشتگردی عدالت پیشے کی موقع پر میڈیا سے گفتگو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کی آسی پلی زرداری اور نواز شریف تاریخ کی غلط سائٹ پر کھڑے ہیں جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ تاریخ سے نظر نہیں ملا سکے گا فواد چودری کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشتگردی پی ٹی آئی نہیں باہر سے لوگ کر رہے ہیں جو لوگ باہر بیٹھ کر فوج اور حوام کو لڑوانا چاہتے ہیں ان سے سب دور